یہ جنگ اگر ہم پر تھوپی گئی تو ہم رکیں گے نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشتگردی سے پاکستان بھی سفر کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئیے مل بیٹھ کر مسئلے کو حل کریں ہندوستان کے وزارتے خارجہ کے ترجمان رویش کمار صاحب نے جو بات کی انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے بھی پاکستان کو ازمایا بمبئی کے اٹیک ہوں پتھان کوٹ کے ہوں ہم نے ثبوت دیئے اور کچھ نہیں ہوا چونکہ خان صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ آپ ثبوت دیں ہمیں ہم اس پر انویسٹیگیشن کریں گے انہوں نے کہا ہم نے انویسٹیگیشن پہلے بھی مکمل کر کے دیں آپ نے کچھ نہیں کیا خان صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ میرے اختیار میں پہلے والی باتیں نہیں ہیں میں تو آج کے نئے پاکستان میں ہوں تو ان کا اعتراض یہ ہے کہ اگر آپ نئے پاکستان میں ہیں تو آپ ہی کی حکومت کے کچھ وزیر کیوں حافظ سعید کے ساتھ سٹیج شیئر کرتے ہیں اس ساری صورتحال میں پہلے تو یہ تجزیہ کیجئے حال کی طرف ہم بعد میں آئیں گے آپ دونوں دوستوں کی طرف آپ یہ بتائیے کہ یہ جو بیان بازی ہے یہ کس حد تک جسٹیفائی ہے دونوں انٹس پر آہ تینکیو جی طائر صاحب جہاں تک پرائم نیسٹر عمران خان صاحب کا تعلق ہے تو ان کے جو بیان ہے نا اس کے دو ایسے کر کے دیکھنا چاہیے ایک تو یہ ہے جو کہ انیویٹیبل ہے کوئی بھی پرائم نیسٹر ہوتا یا نہ بھی ہوتا کوئی بھی بیٹھا ہوتا وہاں پہ تو اس نے یہی کہنا تھا چونکہ اس کے علاوہ کوئی بات بنتی نہیں ٹھیک ہے اور اس میں یہ ظاہر ہے وہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ حملہ کریں گے تو ہم کچھ نہیں کریں گے چونکہ عوام کے سامنے آپ کو جواب دے ہونا ہے نہ وہ کوئی ایسی کریئیٹیو قسم کی کوئی بات کر سکتے ہیں ایک ایسی سیچوئیشن میں جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی جان خیزی ہے بارڈز کے دونوں طرف تو ظاہر ہے عوام کے جذبات ہیں خیالات ہیں یا جذبات جو بنا دیئے گئے ہیں یا خیالات جو ڈیولپ کیے جا رہے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح کا بیان لازم ہوتا ہے لیکن ان نے یہ جو بات کی کہ ہم انویسٹیگیٹ کریں گے اس میں کچھ دانش ہے اور سنس ہے باشرتیہ کے اس میں عمران خان صاحب ساتھ میں یہ بھی کہتے کہ ہم اس کو کس طرح ماضی کے جو اس طرح کے قصے ہیں ان سے ڈیفرنشیئٹ کر کے تو انویسٹیگیٹ کریں گے چونکہ یہ جو انویسٹیگیشن اور بلہم کا ایشو ہے یہ تو ہم گزشتہ تیس سال سے دیکھ رہے ہیں پہلی دفعہ جب یہ شروع ہوا تھا بلکہ ایٹی سیون میں تیس سے بھی ایٹی سیون میں جو ہے وہ پہلا دماغہ ہوا تھا سیری نگر میں ایک الوائی کی دوکان پہ جو کشمیری ملیٹنٹ کی طرف سے تو اس سے لے کر تو آپ اخبارات دیکھیں کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں جو اوریجنل ریال اسٹری ہے وہ اخبارات ہیں اس میں آپ خبرے دیکھیں اور رد عمل دیکھیں کہ اس میں انڈیا نے کیا کہا تھا پاکستان نے کیا کہا تھا اگزیکٹلی سیم لینگویج ہے کہ جی یہ جو لوگ ہیں یہ پاکستان کی طرف سے سپانسرڈ ہیں اور پاکستان نے کہا تھا کہ جی آپ ثبوت دیں ہم اس کو ویریفائی کریں گے یا انویسٹیگیٹ کریں گے اب وہ پراسس آپ دیکھیں کس طریقے سے آگے بڑھتا رہا کہ پاکستان کا اب دیکھنا دیکھیں اس میں ایک بہت امپارڈنٹ چیز جو ہے یہ جنگ کی صورتحال ہے اور ظاہر ہے ہم ایک انٹلیکچولی امپارشل قسم کا انیلائیس کر رہے ہیں ہم نہ کسی ایک قوت کی طرف سے ہو کے دوسرے کو لا تار سکتے ہیں نہ دوسری طرف سے ایک کو چونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی تجزیہ نہیں ہے یہ گالیاں ہیں جو بڑے پیمانے پر انڈیا پاکستان دونوں کے جو انکرز ہیں اور سپورٹرز ہیں وہ دے رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو انیسلی دیکھیں اب دیکھیں اس میں یہ ہوا کہ یہ اکمران ٹو اکمران مختلف ہو سکتا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دس دفعہ یہ ایک انٹرنیشنل ایشو بنا جب یہ ایشو اٹھایا گیا کہ یہ انسیڈنٹ ہو گیا اور اس میں پاکستان کا ہاتھ ہے اس میں سب سے بڑا ایشو جو ہے جب کشمیر پارلیمنٹ میں ٹو تھاؤزن ون میں عملہ ہوا اس کے بعد دیسمبر میں جب انڈین پارلیمنٹ پہ عملہ ہوا اس کے بعد بعد میں جا کے جو بمبئی اٹیک ہوا اس کے بعد جو پھٹان کوٹ اٹیک ہوا یہ سارے انٹرنیشنل کیلیبر کے انسیڈنٹ تھے جس کو انڈیا نے کتے ہی طور پہ یہ کہا کہ اس میں پاکستان کہا تھے اور پاکستان نے یہ کہا کہ آپ ہمیں پروف دیں ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے یہ پراسس میں پروف بھی جو ہے وہ ایکسچینج ہوئے جس میں جو بعد میں جا کے تو یہ کہا گیا کہ یہ کافی نہیں ہیں یا یہ کافی ہیں یا بغیرہ بغیرہ لیکن یہ انٹرنیشنلی مسئلہ اٹھایا گیا یونائٹڈ نیشن نے اس کو انڈین ورشن کو تسلیم کیا اور اس نے ان کو ڈیکلیئر کیا ٹیروریسٹ یا وانٹڈ پرسن سیم سیچویشن جو ہے وہ یونائٹڈ سٹیٹ اپ ہماریکہ کی طرف سے ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دو تین آدمی ہیں یہ آفت سہید ہے صلاح الدین ہے جس کا ابھی انہوں نے نام لیا یا مولانا محسود ازر ہے دیکھیں ان میں سے کون ٹیروریسٹ نہیں ہے مولانا محسود ازر کو سری نگر سے آئی چیکنگ کے بدلے میں لیا گیا تو یہ کوئی عام آدمی جو ٹیروریسٹ نہیں ہے یا جس کا ٹیروریزم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کو ایک ان ایکٹ آف ٹیروریزم کے ذریعے دوسرے ملک سے لیا جائے تو اس میں باقی بات کیا رہ جاتی ہے کہ وہ ٹیروریسٹ نہیں یا پھر تب رہ جاتی ہے جب بندہ طائب ہو کہے جی میں نہیں ہوں لیکن اس نے واپس آکے اپنی ساری تقریروں میں کہا کہ میں ہوں لیکن یہ ٹیروریزم نہیں بلکہ جاد ہے ٹھیک ہے یہی بات آفت سعید نے بہت عرصے تک انسسٹ کی اور عکمران طبقات اس پہ خاموش رہے یہی بات صلاح الدین کہتا رہا اور عکمران طبقات اس پہ خاموش رہے اب جب ایک آدمی خود دیکھا ایک بیان دیتا ہے دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایکراستہ بارڈر آرگنائزیشنز رن کرتے رہے اور ان کے اہیڈ ہیں صلاح الدین عزب المجاہدین کا اہیڈ ہے تو عزب المجاہدین اگر انڈین کشمیر میں کوئی بم چلاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کیوں نے اسی طرح یہ مولانا محسود اذر جو ہے وہ اگر ان کا لیڈر ہے تو وہاں پہ کوئی کام ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار کیوں نے اس کے لیے کسی پروف کی ضرورت نہیں ہوتی پروف کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے آپ ایز ای لائر ایز ای پولٹیکل انالیسٹ ایز ای جرنالیسٹ کسی بھی طریقے سے دیکھ لیں وہ ٹیپ ہو کے اگلہ بندہ انکار کرے تو حکومت پاکستان کا فرض ہے کہ وہ اپنے ایک سیٹیزن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ کہے کہ جناب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بیگنا ہیں تو آپ پروف دیں ان کے جو گناہگار ہونے کا وہ تو یہ نہیں کہتے کہ ہم بیگنا ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا یہ کام ہے یہ کشمیر کا ایشو ہے اب اس پہ بات گھما کے جا کے ٹھرتی ہے کشمیر کے ایشو پہ کشمیر ایشو میں بھی ایک جیسٹیفیکیشن اس پہ بات ہو سکتی ہے لیکن اس بات پہ کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ دے آر ایفلییٹڈ ویڈ ٹیروریزم چونکہ جس کو ہم جاد کہتے ہیں میں ایز ایک کشمیری جاد سمجھتا رہا ہوں لیکن دنیا ایک بم کسی پہ پھینکنے کو ٹیروریزم کہتی ہے اس کے پیچھے کوئی جیسٹیفیکیشن جو ہے وہ میری ہوگی دنیا کی نہیں اس کے بعد آپ کو کون سا پروف چاہیے میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو تین چار لوگ ہیں ان پہ آپ پورے ملک کو اور پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کو کس لیے قربانی کا بکرہ بنا رہے ہیں گزشتہ تیس سال سے یہ کون لوگ ہیں کیا انہوں نے آپ کی کن پٹی پہ کوئی گن رکھی ہوئی ہے کیا یہ آپ کی پولٹیکل پارٹیز کو فائننس کرتے ہیں یا ان کو زبردستی جو ہے انہوں نے یرگمال بنایا ہوا ہے یہ تماشا کیا ہے بھائی ان کو کوٹ آف لا میں آپ لے جاتے ہیں اور وہاں پہ جاجز جو ہیں وہ سامنے آس کے کہتے ہیں کہ ان کو جی ہم کیا سزا دے سکتے ہیں یہ تو آپ ملک کو بھی مزاق بنا رہے ہیں اور یہ انٹرنیشنل جو ٹیروریزم ہے اور اس کا جو ری ایکشن ہے اس کو بھی آپ دیکھیں یونائیٹس ٹیٹ آف اماریکا جو پوری دنیا میں یومر رائٹس کا اپنے آپ کو چمپین کہتا تھا ایک وقت میں آکے تو اس نے جن لوگ پہ ٹیروریزم کے چارجز تھے ان کو کس طرح انہوں نے یہ سارا کانسٹیچوشنل اور لیگل ایرنجمنٹ کو کراس کر کے ان کو سزا دی اب یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارے دوست نہیں ہیں یہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں یہ پاکستان کے امدرد نہیں ہیں جو کہ پاکستان کو اس طرح کی سیچویشن میں ڈالتے ہیں میں اس کی تازہ ترین مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اب عمران خان جو ہے وہ پاکستان کو ایک ایسے ڈرڈ لاک سے نکال رہا تھا کہ جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ملک دیوالیا ہو رہا ہے تو اس کو کیسے نکالا جائے کس سے پیسے لیے جائیں کہاں پہ کیا کیا جائے آپ رات و رات اٹھ کے آپ نے عملہ کر دیا اور ساری سیچویشن کو ڈی ریل کر کے بیٹھ کے ہو دا ہیل دے یار یعنی خان صاحب کی اپنی ساری محنت سارے پاکستان کی محنت جی اہربندے کی محنت کشمیریوں کی محنت جنہوں نے پیس کے لیے سٹریگل کی یا اچیومنٹ ازادی کے لیے مثلا جو لوگ مر رہے ہیں گزشتہ پانچ سال تھے سی وہ بام نہیں چلا سکتے انہوں نے بام چھوڑ کے یہ سٹریگل شروع کی تھی اس لیے کہ they decided to do so on the ground کہ بھائی یہ جو ہے ہم نان وائلنس سٹریگل کی طرف آتے ہیں ہم نے بہت وائلنس کر لی بہت مار کھا لی بہت خون بے گیا اب ہم آتے ہیں نان وائلنس کی طرف اور ہم اگر زیادہ پتھر اٹھائیں گے مار کھائیں گے لیکن ہم جو ہے اپنی آزادی کی پیسفل سٹریگل کریں گے اس کو کس نے وائلنس کیا دیکھیں یہ دو داری تلوار انہوں نے چلائی ایک طرف تو انہوں نے پاکستان کے پاؤں کاٹے اور اس کو گھٹنو بے کر دیا اب یہ جو کچھ آپ انڈین ٹی وی پہ سن رہے ہیں اس میں وہ کیا کہیں وہ آپ کو شاباش دیں مبارک دیں آپ پہ پھول برسائیں انہوں نے تو یہی کرنا ہے نا ان کے چالیس بندے آپ نے مار دی اب آپ ان لوگوں کے بارے میں اتنے خاموش کیوں ہیں کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ پرائیم نیسٹر آف پاکستان جو ہے وہ جب کنڈیم کر رہے ہیں تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے ہمدردی ہے ان چالیس لوگوں سے جو اس میں مارے گئے یا میں جو ہے وہ سمیتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ناون ٹیروریسٹ ہیں بھائی اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے اتنا بڑا ہے اگر آپ لوگوں کو دیتے ہیں کھلی چھٹی تو پھر باقی لوگوں کو کیوں نہیں پاکستان میں کوئی پولٹیکل ورکر ایک بات کرتا ہے تو آپ اٹھا کے اس کو غائب کر دیتے ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں یہ جیلوں میں پیچھے یہ جو پروفیسر مارا گیا اس طرح کے بیگنا قسم کے لوگ مارے جاتے ہیں آپ اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ان پہ آپ اتنے خاموش کیوں ہیں بھائی وہاں ہیں یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے انتیاز عوان صاحب آپ نے دونوں موقف سنے پاکستان کا بھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا بھی اور ہندوستان کی طرف سے بھی پشانی صاحب کی بھی بات چیز سنی